اور خاص طور پر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ کے کہ اچھا خاصا نمازی آدمی ہے روزدار ہے متشرع ہے اور نماز باجمات کا پابند ہے سب ہی کچھ ہے لیکن کسی ایک خفیہ گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے راہی نہیں ہو رہی جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں اور پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے شوٹ سا نہیں ہے کیا کرے کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ مانگے ربنا آتنا من لدون کا رحمتهم وحیئ لنا من امرنا رشدا یا اللہ مجھ سے چھڑوا دیجئے یا اللہ میں ہم علیہ وقت پرمایا کرتے ہیں اللہ میں اس طرح باتیں کیا کرو یا اللہ یا تو چھڑوا دیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجئے گا میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو یا چھڑوا دیجئے یا میری پکڑ نہ کیجئے گا تو یہ جب بندہ اتنا ربط پیدا کر لیتا ہے تو جب باری تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بچارہ تھا تو یعنی اپنی حد تک کوشش کر رہا تھا لیکن نفس اس کے پر غالب آ گیا تھا شیطان اس پر غالب آ گیا تھا اس نے اس کو مجبور کر رکھا تھا لیکن ساتھی ہمارے سے لگاؤ ضرور تھا ہم سے تعلق تھا ہم سے مانگتا تھا تو اس کو محروم نہیں فرمائے محروم نہیں فرمائے